میں حرام کر دیا ہے اور جن چیزوں کو میں نے منع کر دیا ہے نا پسند کیا ہے وہ چیزوں کے کرنے سے پریز کرو تو احکامات پر عمل کرنا اور جن سے منع کیا گیا ان سے بچنا یہ حکم دیا اللہ نے یا ایواللہذین آمن اتق اللہ کہنے کے بعد وسیلہ بعض حضرات کہتے ہیں کہ وسیلہ صرف اور صرف زندے شخص کا ہی لیا جاتا ہے وفات پانے کے بعد میں اس کا وسیلہ نہیں لے سکتے چاہے وہ نبی ہو کے غیر نبی ہو اور وسیلہ صرف نبی کا ہی لیا جا سکتا ہے اس قسم کی باتیں لوگوں میں بیان کر کے جن کو علم نہیں ہے وہ لوگوں کو کیا کیا جاتا ہے شکوک شبات میں مبتلا کیا جاتا ہے آج میں تفصیلی گفتگو کروں گا اس تعلق سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اللہ نے قرآن مجید میں اور رسول پاک نے کسی ایک حدیث پاک میں یہ بیان ہی نہیں فرمایا کہ وسیلہ کسی کے سامنے ہونے پر ہی لیا جا سکتا ہے یہ کسی حدیث میں یا قرآن مجید کی کسی آیت میں اللہ نے بیان ہی نہیں کیا اور نہ ہی رسول پاک نے حدیث پاک میں بیان کیا ہے پھر اللہ کے حبیب نے اور اللہ نے کیا بیان کیا وہ آپ نے ابھی سمات کیا اللہ نے کہا کہا وَبْتَغُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَةِ اس میں یہ نہیں فرمایا زندے کا وسیلہ لو یہ بھی نہیں فرمایا مردے کا وسیلہ لو یہ بھی نہیں فرمایا سامنے موجود ہے سو شخص کا وسیلہ لو بلکہ فرمایا اللہ کے حضور وسیلہ تلاش کرو آگے کیا فرمایا اور اللہ کی راہ میں جہاد کرو یہ تین عمل کرنے والوں کے لیے جو تخوا بھی اختیار کرتے ہیں وسیلہ بھی لیتے ہیں جہاد بھی کرتے ہیں کیا فرمایا اللہ نے وہ ناکام ہونے والے ہیں نہیں فرمایا بلکہ فرمایا کیا بیان فرمایا وسیلے کے تعلق سے اور کس کس کو وسیلہ بنایا جا سکتا ہے یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہاں کہاں بیان فرمایا اس کو سمات کرے تو یہ آیت اکھیل اللہ تعالی عنہ اپنے دور خلافت میں جانے کے بعد حضور دنیا عباس ابنی عباہ عن قہد پڑ گیا مدینہ منورہ میں تو قہد پڑ گیا تو اب بارش کے لیے دعا کرنی ہے حضرت عمر فاروخ رضی اللہ تعالی کو یہ مسئلہ نہیں معلوم تھا کیا بارش نہیں ہو رہی تو نماز استسخہ پڑھنا بلکے معلوم تھا ڈیریکٹ اللہ سے مانگنے کی بھی دعا سرکار نے تعلیم فرمائی مگر انہوں نے کیا کیا انہوں نے کیا فَقَالَ أَلَّهُمَّ اِنَّا کُنَّا نَتَوَسَّلُوا اِلَيْكَ بِنَ بِگِّنَا فَتَسْقِينَا کیا بولے وہ حضرت عباس بن عبد المطلب جو حضور کے چاچائے ان کو آگے کرے اور آگے کر کے بولے اے اللہ بے شک ہم رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں گینا فَسْقِنَا اے ہمارے رب بے شک ہم اب تیرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے چاچا حضرت عباس کو تیری بارگاہ میں وسیلہ بنا کر دعا مانگتے ہیں تو ہم پر کیا کر بارش کو برسا دے قَالَ فَيُسْقَوْن تو کیا ہوا اللہ رب العزت نے ان پر بارش برسا دی یہ جو حدیث پاک میں نے سنائی بخاری شریف میں ہیں صحیح حدیث پاک ہے جلد ایک صفحہ نمبر تین سو بیالیس حدیث نمبر نو سو چونسٹھ ہے اور دیگر احادیث کی کتب میں آئیے میں نے الفاظ بخاری کے سنائے اب یہاں پر یہ حدیث سے کیا بات پتا چلی حضرت عباس بن عبد المطلب جو حضور کے چاچائے یہ نبی تھے کا رسول تھے نہیں تھے نہ نبی ہے نہ رسول ہے یہ تو رسول پاک کے خاندان کے فرد چاچا ہیں اور اللہ کے محبوب بندے ہیں صحابی رسول ہے اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ ان کو وسیلہ بنا کر اللہ سے دعا مانگ رہے ہیں اور الفاظ بھی کیا ہے دیکھو آپ ہم تیرے نبی کو وسیلہ بناتے تھے تو ہمیں سیراب کرتا تھا اور اب ہمارے نبی کے چاچا حضرت عباس کو ہم وسیلہ بناتے ہیں اب بھی ہمیں سیراب کرولے کون حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ انہوں نے یہ دعا مانگی تو انہوں نے بتایا کہیں تم یہ سمجھ لیں گے کہ صرف نبی کچھ وسیلہ بنا سکتے کہیں یہ سمجھ لیں گے اور یہی خیال تمہارے ذہنوں میں بیٹھنا جائے اس کے لیے انہوں نے چاچا کو وسیلہ بنا کر دعا مانگی اس کا یہ مطلب ہرگیز نہیں ہے کہ رسول پاک ویسال فرما گئے تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ ناجائز سمجھتے ہیں کہ سرکار کا وسیلہ لے کر دعا مانگی جائے یہ اس کا مطلب ہے ہی نہیں آپ بولیں گے دلیل دلیل وہی حدیث پاک میں ہے انہوں نے یہ الفاظ کہے ہی نہیں کہ اے اللہ ہم تیرے حبیب کی زندگی میں تیرے محبوب کو وسیلہ بنا کر دعا مانگتے تھے اب وہ ویسال کر گئے اور ہم وسیلہ لینا ناجائز سمجھتے ہیں بولے کیا انہوں نہیں بولے تو جب حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے یہ الفاظ نہیں کہے کہ ہم ناجائز سمجھتے ہیں رسول پاک کا وفات کے بعد وسیلہ لینا تو پھر آج امت کو یہ حقی نہیں ہے کہ وہ اس حدیث کا یہ مفہوم بیان کرے کہ اگر عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ اور صحابہ اکرام رسول پاک کے وسیل کے بعد وسیلہ فرمانے والوں کو وسیلہ لینا ناجائز سمجھتے تھے ثابت ہی نہیں ہوتا یہ حدیث پاک سے بلکہ یہ ثابت ہوتا ہے کہ ہم وسیلہ تیرے نبی کا لیتے تھے اور اب وسیلہ چاچا کو اس لیے بنا رہے کیونکہ یہ تیرے محبوب کے محبوب ہے تیرے محبوب صلی اللہ تعالی عنہ وسلم ان کا خیال فرمایا کرتے تھے ان کا عدب کیا کرتے تھے ان سے محبت فرماتے تھے وہ اگر قرض میں ہوتے تو سرکار ان کا تعاون کرتے مدد فرماتے تھے ہم نے حضور کی الفت ان کی طرف دیکھی حضور کی محبت ان کی طرف دیکھی اس لیے اے اللہ تیری وارگاہ میں حضرت عباز بن عبد المطلب کو وسیلہ بناتے ہیں اور دعا مانگتے ہیں اس حدیث سے دو پہلو نکلے ایک تو یہ کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم تو نبی و رسول کو وسیلہ بنایا جا سکتا ہے ساتھ میں یہ بات بھی پتا چل گئی صحابہ کے عمل سے اور وہ بھی خلفہ راشدین میں سے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ نو کیا اور صحابہ اکرام وہاں موجود ہے کسی نے اس کا رد نہیں کیا اس بات کا پتا چلا صحابہ کا یہ اخیدہ ہے کہ جو نبی نہ ہو نیک ہو اللہ رسول کا منظور نظر ہو اس کو بھی وسیلہ بنایا جا سکتا ہے دو باتیں پتا چلی اللہ کے نبی کو بھی وسیلہ بنایا جا سکتا ہے اور حضرت صحابہ اکرام کو بھی وسیلہ بنایا جا سکتا ہے جو نبی نہ ہو نیک متخی پریزگار بندہ ہو اللہ کا اس کو بھی وسیلہ بنایا جا سکتا ہے یہ حدیث ہو گئی پہلی آئیے اب دوسری حدیثیں پر درود شریک پڑھ لیجئے اللہم صلی و صلیم علیہ سجدنا محمد و ایترتی بیاددی کلی معلومی لگ پہلی حدیث سے میں نے یہ بتایا یہ اشکال پیدائی نہیں ہوتا کہ وفات کے بعد وسیلہ نہ لیا جائے یا وفات کے بعد وسیلہ لینا جائز نہیں وہ پہلی حدیث سے ثابت نہیں ہوتا بولا تھا نا اب دلیل سن لو دلیل حضرت عثمان بن حنیف رضی اللہ عنہ سے یہ حدیث روایت ہے وہ فرماتے ہیں کیا فرماتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ طویل حدیث میں ترجمہ سنا دیتا ہوں جس کو عربی عبارہ چاہیے لے سکتے میرے پاس سے ٹھیک ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور ایک نابینا صحابی آئے اور انہوں نے آ کر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا یا رسول اللہ میرا اندھاپن میرے لئے مسئبت بن گیا ہے کوئی میرا سہارا اور آسرہ نہیں ہے آپ میرے حق میں دعا فرما دیں یا کچھ عطا کر دیں تاکہ میری بینائی لوٹ آئے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کیا فرمائے اگر تو بہتر سمجھے تو تیرے لئے یہ اچھا ہے کہ تُو اندھا ہی رہے اس میں تیرے لئے فضیلت ہے درجات کی بلندی ہے بہت سواب ہے اس پہ سبر کر لیا دو لیکن اگر تیری خواہش یہی چھے کہ میں تیرے لئے دعاچ کروں یا دعا سکھائی دوں اور ابھی تیری بینائی لوٹ آئے تو پھر ٹھیک ہے جو تُو پسند کرے تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ میری بینائی مجھے واپس آ جائے کوئی عمل یا کوئی دعا میرے حق میں کر دیجئے تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا کامل وضو کر یعنی فرائض سنتِ مستحبات کے ساتھ وضو بنا کوئی چیز چھوٹنی نہیں چاہیے وضو بنا کے دو رکات نماز ادا کر اس کے بعد اللہ سے دعا مان کیا دعا مان یہ حضور سکھارے اللہم انی اسألوکا وَأَتَوَجَّهُ عِلَيْكَ بِمُحَمَّدٍ نَبِيِّ الرَّحْمَا کیا دعا سکھائی انہوں نے رسول پاک نے اے اللہ بے شک میں تجھ سے مانگتا ہوں یہ جا کے مانگ اے سار نماز پڑھ کے وہ صحابی کو فرما رہے سرکار اے اللہ بے شک میں مانگتا ہوں تجھ سے اور تیری طرف متوجہ ہوتا ہوں توجہ کرتا ہوں تیرے رحمت والے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے اور کیا یا محمد دعا مانگ رہے کس سے اللہ سے اور سکھائے کون رسول پاک اور انہوں کہا پڑھ رہے سرکار کے سامنے نہیں پڑھ رہے مسجد میں پڑھ رہے جا کے حضور گھر میں بیٹھے ہوئے صحابہ اکرام کے ساتھ انہوں مسجد میں جا کے وضو بنا کے پڑھ رہے سرکار سامنے بھی نہیں ہے وہاں انہوں نماز پڑھ کے یہ دعا مانگ رہے خبلے کی طرف موہیں رسول پاک کا گھر انور ادھر ہے اور سرکار گھر میں موجود ہے اور انہوں یہاں نماز پڑھ رہے مسجد میں اور خبلے کی طرف موہیں مانگ رہے اللہ سے یا محمد بر رہے بیچ میں اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم انی قد توجہتو بکا بے شک میں نے آپ کے ذریعے سے آپ کے رب کی طرف توجہ کی ہے الہ ربی فی حاجتی اور میری حاجت پیش کیے میں انداؤں مجھے بینا کر دے میرے مولا تو یا رسول اللہ یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ میرے حق میں شفاعت فرمائیے اللہ کے حضور کہ اللہ میرے یہ امتی کی دعا سن لے والگے آپ توجہ فرمائیے والے یہ دعا کون سی کارے رسول پاک دعا مانگ رہے اللہ سے اے اللہ میں تجھ سے مانگتا ہوں تیرے رحمت والے نبی کے وسیلے سے میری حاجت کیا میرے اندھے پن کو دور کر دے اور پھر کہہ رہے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ توجہ کیجئے میری طرف میرے رب کے حضور میں جو حاجت کیا اس معاملے میں میرے رب کے حضور جو میں حاجت پیش کیا اس معاملے میں آپ شفاعت کیجئے اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ عرض کرنے کے بعد پھر اللہ سے برے فشفعہ کیا ہے اللہم فشفعہو فیا اے اللہ تُو رسول پاک کی شفاعت میرے حق میں خبول کر لے تُو رسول پاک کی درخواست میرے حق میں خبول کر لے یہ حضور سکھائے دعا وہ جا کر صحابی پڑے اور پڑھ کر ابھی حضور کی مجلس برخواست بھی نوی صحابہ فرماتے ہیں ہم اٹھے بھی نہیں تھے مجلس سے وہ آگئے بینہ ہو کر دیکھنے والے ہو کر آگئے تب معلوم یہ ہوا کہ کسی بھی نبی کی بارگاہ میں آپ اللہ سے مانگتے ہوئے نبی سے درخواست دیریک کر سکتے میرے حق میں دعا فرمائے گل کے آپ میرے لئے آپ کے رب سے دعا فرمائے گل کے یہ درخواست رکھنا یہ بھی ناجائز نہیں ہے یہ سکھایا ہوا کس کا عمل ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا سکھایا ہوا عمل ہے اور پھر حضور کو وسیلہ بنا کر دعا مانگی اے اللہ تیرے رحمت والے نبی کے وسیلے سے میری حاجت پیش کر رہا ہوں یہی دعا مانگے نا اور اللہ پاک نے خبول بھی فرمائی اگر وسیلہ لینا ناجائز ہوتا تو پھر وہ صحابی کی بینائی لوٹنی نہ چاہیے تھی اگر وسیلہ لینا گمراہی ہوتا تو رسول پاک یہ دعا سکھاتے ہی نہیں تو پتا چلا اس آیت کریمہ میں جو وسیلے کی بات اللہ نے بیان فرمائی وہ یہ ہے کہ اللہ کے حضور وسیلہ تلاش کرو کا مطلب یہ ہے جب تم پریشان ہو جاؤ کہیں سے تم کو ازباب نظرہ نہ آئیں کہیں سے تمہاری بگڑی بنتی نظر نہ آئے تو اس وقت میرے محبوبین میرے کاملین بندوں کو کیا کرو وسیلہ بنایا کرو یہ ہے اس آیت کریمہ کا مفہوم اب یہ تو ہو گئی رسول پاک کے حیات مبارکہ میں سرکار کے ذریعے سکائی ہوئی دعا سے وسیلہ لیاو صحابی نے اور اللہ پاک نے خبول فرمالی یہ حدیث کا حوالہ سن لیجئے یہ حدیث پاک ترمیدی شریف میں ہے امام ترمیدی نے کہا حاذا حدیث حسن صحیح یہ حدیث پاک حسن صحیح ہے اور پھر امام ابو اسحاق نے کہا حاذا حدیث صحیح یہ حدیث صحیح ہے امام حاکم نے کہا حاذا حدیث صحیح علا شرط شیقین بخاری و مسلم کے شرائط کے مطابق یہ حدیث صحیح ہے کون بڑھے ہیں امام حاکم اور امام حیثمی نے مجمع الزوائد میں بیان کیا یہ حدیث صحیح ہے شیخ البانی اہلِ حدیث والوں کے بڑے اببہ کہلاتے ہیں تو انہوں نے بھی کہا یہ حدیث پاک صحیح حدیث پاک ہے اب اس سے کیا بات معلوم ہوئی حوالہ سن لیں ترمیدی شریف میں جل نمبر پانچ اور صفحہ نمبر پانچ سو انیتر حدیث نمبر تین ہزار پانچ سو اٹھی اتر ہے نیسائی میں یہ حدیث پاک ہے سنن القبرہ میں امام نیسائی نے بیان کیا جل چھے صفحہ نمبر ایک سو اٹھ سٹھ حدیث نمبر دس ہزار چار سو چوریہ نو ہے اس کے علاوہ یہ حدیث پاک مستدرک حاکم میں بھی ہے مجمع الزوائد میں امام حیثمی نے بیان کی اور امام ابو اسحاق نے اپنی مصنف میں بیان کی یہ سب حوالوں کے ساتھ یہ حدیث ہے اب اس حدیث کے بارے میں یہ سرکار نے تو عمل کب کروایا خود موجود تھے جب وسیلہ لیا گیا اب اس کے بعد سرکار ویسال فرما گئے حضرت عثمانِ غنی کا دور خلافت تھا تو عثمانِ غنی رضی اللہ کے دور خلافت میں ایک شخص اسی طرح آیا اس نے کہا کہ میں نابینا ہوں تو حضرت عثمانِ غنی رضی اللہ تعالیٰ نے یہی دعا تعلیم فرمائی اور اسی طرح نماز پڑھنے کا حکم دیا وہ گیا اسی طرح نماز پڑھا اب تو حضور ویسال کر گئے تھے قبر بن چکی تھی اور اس شخص نے دعا مانگی نابینا نے اللہم انی اسعلوکا واتوجہو علیکا بمحمد نبی الرحمہ یا محمد تو پتا چلا ویسال کے بعد بھی یا محمد کہنا یہ شرک نہیں توحید ہے کیا ہے شرک نہیں توحید ہے جو یہ کہتے ہیں اللہ کے نام کے ساتھ یا لگاؤ محمد کے نام کے ساتھ یا نہ لگاؤ وہ یہ حدیث پاک کی روح سے گمراہ ہیں کیونکہ بعد ویسال کے رسول پاک کے ویسال فرما جانے کے بعد وہ صحاب دوسرے شخص نے عثمان غنی رضی اللہ عنہ سے یہ نماز سیکھی اور انہوں نے پڑھی اور بین آئی لوٹ آئی اور محدثین کا معمول ہے کہ جب کوئی پریشانی مسئیبت لاحق ہوتی ہے تو یہ حدیث پاک میں سکھا گئی نماز اور یہ حدیث پاک میں سکھائی گئی دعا تعلیم فرماتے اور وہ شخص پڑھتا اس کی مسئیبت حل ہو جاتی اس نماز کا نام ہی رکھ دیا گیا نمازِ توصل وسیلے کی نماز اب آپ بتائیے وسیلہ لینا شرک ہے یا توحید ہے فیصلہ کیجئے دو حدیثیں ہو گئی آئیے میں نے کہا تھا پہلی حدیث کی روح سے یہ ثابت نہیں ہوتا کہ ویسال فرما جانے کے بعد وسیلہ نہیں لے سکتے یہ کہا تھا کہ نہیں کہا تھا اب تیسری حدیث پاک سنو حضرتِ عبیل جوزہ رضی اللہ تعالیٰ عوض بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ سے روایت کرتے ہیں مدینہ منورہ میں قہد پڑ گیا قَالَ قُحِيطَ اَهْلُ الْمَدِينَتِ قَحَتًا شَدِيدًا وہ بھی قہد کیسا تھا شدید قہد پڑ گیا پورا سوگا ہر طرف درخ پودے پورے جل گئے دھوپ کی شدت کی وجہ سے سخت جوہ نہ کہا ہے معلوم ہے مدینہ منورہ میں قہد پڑ گیا تو کیا ہوا فَشَكَوْ إِلَا عَائِشَتَ رضی اللہ تعالیٰ نَحا سب صحابہ اکرام مل کر حضرتِ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ کے پاس آئے جو سرکار کی زوجہ محترمائے امت کی ماں ہیں آ کر ان سے عرض کیا کہ امی جان قہد پڑ گیا کیا کیا جائے تو انہوں نے کیا فرمایا انہوں نے کہا فَقَالَتْ اُنذُرُوا قَبْرَ النَّبِيِّ صلی اللہ علیہ وسلم اب اس وقت چاچا موجود تھے نا وسیلہ بنانا تھا نا پھر چاچا بو کیا بولے ام المومینین عائشہ صدیقہ معلوم جاؤ رسول پاک کے قبرِ اتھر کے پاس جاؤ کیا بولے حضور کی قبر کے پاس جاؤ اور قبر کے پاس جا کر رسول پاک کے مزار کے چھت پر کھڑگی لگا دو آسمان نے حضور کے قبر کی زیارت نہیں کی جا کر قبر پہ چھت جو تھا نا اس کو کھڑکی لگا دی گئی تو اس کے بعد کھڑکی جب کھولی گئی تو باریش اتنی برسی اتنی برسی باریش کہ صحابہ اکرام بیان کرتے ہیں اونٹ گھاس پوس کھا کھا کے موٹے تازے ہو گئے اتنی باریش ہوئی یہ حدیث پاک جو میں نے سنائی امام دارمی نے اس کو اپنی سنن میں بیان کی ہے یہ حدیث جلد ایک صفحہ نمبر چھپن حدیث نمبر بیانو ہے اس حدیث سے کیا بات پتا چلی ام المومینین عائشہ صدیقہ نے عقیدہ دیا کہ نبی وصال کر گئے تو یہ نہ سمجھنا مردہ ہے بلکہ وہ جس طرح حیات ظاہری میں تمہارے لئے دعا کرتے ہیں ان کی قبر کو وسیلہ بناو بعد وصال کے بھی وہ تمہارے لئے اللہ کے حضور دعا کریں گے حضور کی دعا کی برکت سے باریش نازل ہو جائے گی یہ عقیدہ دیا انہوں نے اس حدیث پاک کی روح سے تب بات کیا معلوم ہوئی زندگی میں بھی وسیلہ لیا جا سکتا ہے وصال کے بعد بھی وسیلہ لیا جا سکتا ہے چوتھی حدیث سنیں حضرت مالک دار رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا دور خلافت تھا ابھی عمر فاروق زندہ ہیں انہی کے دور میں قہد پڑ گیا پھر ایک مرتبہ پہلے قہد پڑا تھا فاروق عظم نے وسیلہ بنایا تھا حضرت عباس رضی اللہ عنہ کو نہیں حضور کے چاچا کو وسیلہ بنایا تھا اب قہد پڑ گیا تو اب کیا ہوا صحابہ اکرام نے کیا کیا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ اکرام میں سے ایک صحابی گئے سیدھا حضور کے قبر اتھر کے پاس چلے گئے انہوں فجاء رجلن الہ قبری نبی یہ الفاظ حدیث کے کہ قبر نبی کے پاس گئے وہ صحابی فقالا یا رسول اللہ ویسال کے بعد بور رہے نبی کو اے اللہ کے رسول استسقی لئمتی کا فَإِنَّهُمْ قَدْ حَلَكُوا آپ کی امت ہلاکت کے قریب پہنچ گئی قہد کی وجہ سے اے اللہ کے رسول آپ اللہ کے حضور دعا فرمائیے انہوں نے یہ کہا تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے قبر اتھر میں سے دعا فرمائی اور بارش اتنی برسی کے سب سہراب ہو گئے وَأَخْبِرُهُ أَنَّكُمْ مُسْتَقِيُون وَقُلْ لَهُ عَلَيْكَ الْكِيسُ عَلَيْكَ الْكِيسُ فَأَتَا عُمْرَ عُمَرَ فَأَخْبَرَهُ فَبَكَا عُمَرُ ثُمَّ قَالَ يَا رَبِّ اللَّا اُلُو إِلَّا مَا عَجَزْتُ عَنُهُ حضرت عمر فاروق رو پڑے اور فرمائے اے اللہ میں کوتا ہی کرنے والا تو نہیں ہوں کیا ہوا اصل میں وہ حدیث کے بعد وہ صحابی رسول رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جنہوں نے قبر کے پاس جا کر عرض کیا تھا نا ان کے خواب میں سرکار آئے اور فرمائے سرکار کہ بارش برسے گی خوب برسے گی صبح سہراب ہو جائیں گے عمر سے جا کے کہنا کہ دشمن تمہاری تاک میں ہیں تمہارے قتل کے پلاننگ کر رہے ذرا احتیاط سے رہنا تو حضرت عمر فاروق یہ بات سن کے رو پڑے اور بولے کہ میں اللہ کوتا ہی تو نہیں کرتا مگر یہ کہ میں تو عاجز بندہ ہوں اگر میری تقدیر میں لکھائے کہ شہادت کی موت ہو نہیں ہے تو پھر ہو نہیں ہے یہ حدیث پاک جو میں نے سنائی یہ امام ابن شہبہ نے اپنی مصنف میں بیان کیا جل چھ صفہ نمبر تین سو چھپن حدیث نمبر بتیس ہزار دو ہے تو بس سے کیا بات معلوم ہے اور اچھا یہ حدیث پاک کو لکھنے کے بعد امام بیحقی نے کہا یہ حدیث صحیح ہے اور امام ابن شہبہ اس کی جو اسنادے وہ صحیح ہے تو معلوم ہوا کہ قبر نبی کے پاس جا کر حضور کو وسیلہ بنانا بھی وسال کے بعد یہ جائز ہے اور یہ عقیدہ ام الممینین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کا ہے اور صحابہ اکرام کا ہے اور انہوں نے وسیلہ بنایا آج کہا جاتا ہے کہ زندہ شخص کوئی جو سامنے موجود ہے وسیلہ بنا سکتے ورنہ وسیلہ نہیں بنا سکتے گمراہی ہاتھ کو آ جائے گی کوئی کہتا ہے شیر کہہے لانت ہو ایسے لوگوں پر جو احادیث کا صحیح طریقے سے متعلہ نہیں کرتے اور امت کو گمراہی کا شکار بنانے کی جرہ تو کوشش کرتے ہیں کل قیامت کے دن اللہ کے حضور اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جب پیش کیے جائیں گے تو کیا جواب پن پائے گا یہ احادیث کو کیوں متعلہ نہیں کیا آئیے اور حدیث پاک سننے درود شریف پڑھ لیجی اللہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے یہ حدیث پاک جو سنا رہا ہوں حضرت آدم علیہ السلام سے جب لغزیش ہوئی خطا ہوئی اور اللہ پاک نے اس کی پاداش میں آپ کو زمین پر اتار دیا اور آپ زارو قطع روتے ہوئے اللہ سے مغفرت طلب کرتے رہے ربنا ظلمنا انفسنا وعلن تغفیر لنا و ترحمنا لنکوننا من الخاسرین اللہ پاک نے سو سال تک گفتگو نہیں فرمائی یہ حدیث جو سنا رہا ہوں مستدرک حاکم میں حدیث کے الفاظ صحیح حدیث پاک کو صحیح کہا امام حاکم نے تو سو سال تک روئے آدم علیہ السلام اور اللہ سے دعا کی مولا میری خطا کو ماف کر دے مجھ پر تیرا جو غصہ ہے اس کو جو ہے نا دور فرما دے یا رب العالمین مجھ پر رحم فرما مگر اللہ پاک نے دعا خبول نہیں فرمائی اور آپ کے آسو بہتے بہتے گالوں پر نالیاں بن گئی تھی گال پتلے ہو گئے تھے گال میں سے دانت نظر آتے تھے حدیث پاک میں آدم علیہ السلام کے آسو اگر ترازو کے پلڈے میں رکھ دیے جائیں دوسرے پلڈے میں پوری امت کے آسو رکھ دیے جائیں تو بھی ان کے آسووں کا پوری اولاد آدم کے آسووں سے مخابلہ نہیں ہو سکتا اتنا روئے آدم علیہ السلام سو سال تک پھر اس کے بعد انہوں نے کیا کیا انہوں نے رسول پاک کے نام کو وسیلہ بنایا انہوں نے کہا اے اللہ کیا کہا انہوں نے اسألوکا بحقی محمدین اللہ غفرت لی اے اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے حق کے وسیلے سے تو اس سے مانگتا ہوں میری خطہ کو دور کر دے معاف کر دے درگزر کر دے یہ انہوں نے کہا اللہ پاک نے فَأَوْحَلَّهُ عِلَيْهِ اللہ پاک نے وحی نازل فرما دی بات شروع کر دی اور فرمایا اے آدم تو نے کیسے پہچانا کہ یہ میرا پیارا اور محبوب ہے تو انہوں نے جواب میں کہا کہ مکتوبا کیا ہے فرآئیتو فیہی مکتوبا رفعت رأسی الہ عرشی کا فرآئیتو فیہی مکتوبا لا الہ اللہ محمد رسول اللہ میرے جسم میں جب رو ڈالی گئی عرش الہ پر لکھاوہ دیکھا تھا لا الہ اللہ محمد رسول اللہ تو میں اسی وقت جان گیا یہ تیرے جتے محبوب ہے نہ کوئی اتنا محبوب نہیں ہے اس لیے میں نے ان کے حق کے وسیلے سے تجھ سے مانگا اور اللہ پاک نے فرمایا اے آدم اگر میں محمد کو نہ بناتا تو تجھے بھی نہ بناتا کسی نبی کو نہ بناتا اور نہ ہی کائنات کی کسی شئے کو تخلیق فرماتا یہ میرا اور پھر اللہ نے ان کی خطا کو درگزر فرمایا یہ حدیث پاک امام تبرانی نے المعجم السغیر میں روایت کی المعجم السغیر جل نمبر دو صفہ نمبر ایک سو بیاسی اور حدیث نمبر نو سو بیان نو ہے اور یہ حدیث پاک امام حیثمی نے مجمع الزوایت میں بیان کی اور تھوڑے سے الفاظ کی تبدیلی کے ساتھ مستدرک حاکم میں یہ حدیث پاک موجود ہے جس کو عوالہ چاہیے عربی عبارت کے ساتھ وہ مجھ سے لے سکتا ہے بعد میں اب یہ احادیث کی روح سے بات یہ پتا چلی سرکار تو سامنے تھے نہیں اس وقت تو پیدا بھی نہیں ہوئے تھے آدم علیہ السلام کی بات چلی آدم علیہ السلام کے بعد ابھی ایک لاکھ چوبیس ہزار انبیاء اکرام کو تشریف لانا ہے اس کے بعد آخر میں رسول پاک ہیں تو اتنے انبیاء کا زمانہ گزرنے سلام نے ان کو وسیلہ بنایا تو پتا چلا حضور کے آنے سے پہلے حضور کے وسیلے سے دعا کی گئی انبیاء نے دعا مانگی وہ گمرہ نہیں ہوئے وہ مشرق نہیں ہوئے رسول پاک آ گئے تو حضور کے وسیلے سے صحابہ نے دعائیں مانگی وہ گمرہ نہیں ہوئے وہ بدعقیدہ نہیں ہوئے اور سرکار وصال فرما گئے صحابہ نے تب بھی دعا مانگی وسیلے سے گمرہ نہیں ہوئے بدعقیدہ نہیں ہوئے آج چودہ سو سال بعد پیدا ہونے والا شخص کہتا ہے میں قرآن و حدیث کو زیادہ پڑھ لیا ہوں تو یہ سارے احادیث پھر گمراہی کا شکار تھے یا یہ احادیث لکھنے والے سارے گمراہ تھے تو لگاؤ پھر امام بخاری پر گمراہی کا فتوہ لگاؤ حضرت امام ترمیدی پر گمراہی کا فتوہ تو پھر دین باقی کیا رہ جائے گا پتا چلا صحیح اخیدہ یہ ہے کہ سرکار آئے نہیں تب بھی وسیلہ لینا جائز تھا اور سرکار آگئے حیات میں بھی وسیلہ لینا جائز تھا سرکار گزر گئے وصال فرما کر قبر اتھر میں موجود ہے آج بھی وسیلہ لینا جائز ہے قیامت تک وسیلہ لیا جا سکتا ہے یہ تو بات ہوئی رسول پاک کی قرآن اٹھائیں دوسرا پارہ سور بقرہ اس میں اللہ پاک نے فرمایا کیا فرمایا سکینہ تابوت کا ذکر کرتے ہوئے کیا فرمایا اللہ پاک نے جب ان کے نبی کے پاس وہ بنی اسرائیل آئے اور انہوں نے کیا کیا اللہ تعالیٰ کے نبی موسیٰ علیہ السلام سے عرض کیا کہ وارش نہیں ہو رہی ہے تو انہوں نے کہا کیا سکینہ تابوت کو وسیلہ بنا کر دعا مانگی اور جب کبھی کوئی بیمار ہو جاتا بیماری پھیل جاتی اور اس سے بچنے کی کوئی تدبیر نظر نہ آتی وہ آتے موسیٰ علیہ اللہ کے پاس عرض کرتے اللہ کے نبی دعا فرما دیں تو وہ سکینہ تابوت کو سامنے رکھ کر وسیلہ بنا کر دعا مانگتے اور دعا خبول کر لی جاتی بیماریاں دفع کر دی جاتی یہ پڑے تفسیر جلالین پڑے تفسیر نصفی پڑے اس آیت کے تحت کیا تھا وہ سکینہ تابوت میں آدم علیہ السلام اپنے ساتھ لے آئے تھے جنت سے اس میں کیا رکھتے تھے آدم علیہ السلام اپنے کپڑے رکھتے تھے مخصوص چیزیں رکھتے تھے وہ آدم علیہ السلام سے لے کر چلتا ہوا آیا موسیٰ کلیم اللہ تک تو اس میں بہت سارے تبرکات اضافتا جمع ہو گئے ایک تو حضرت یوسف علیہ السلام کا کرتہ تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنا لوٹا اور اسا رکھتے تھے اپنے نالین رکھتے تھے حارون علیہ السلام کا امامہ تھا تو پھر اس میں اور چیزیں اضافا ہوئی سلیمان علیہ السلام کی انگوٹی تھی اس میں داؤد علیہ السلام کے ہاتھ کے بنے بے برطن تھے اب وہ تابوت کو وسیلہ بنا کر دعا کر رہے یہ نبی کی قبر بھی نہیں ہوتی نبی استعمال کرے سو چیزیں ہیں تو نبی سے نزبت ہو جائے کسی شے کو تو اللہ کہتا ہے اس کو وسیلہ بنا کر دعا کریں تو میں اس کے وسیلے سے بھی دعا خبول کر کے مسیوتیں دفع کر دیتا ہوں یہ تبرکات کو وسیلہ بنایا جا سکتا ہے آپ ایک حدیث سنا دیتا ہوں آخری بس اب اس کے بعد گفتگو ختم بخاری شریف کی حدیث پاکی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرما بنی اسرائی کے تین شخص ایک غار میں فز گئے غار کے مو پر بڑا سا چٹان لگ گیا اب اس کے بعد ان کے نکلنے کی کوئی صورت نظر نہیں آ رہی تو تینوں آپس میں ڈسکس کریں ایک بولا چلو اپنے زندگی کی ایسی نیکی یاد کریں جس کے بارے میں ہمیں یقین ہو کہ یہ نیکی اللہ ضرور خبول کیا ہے وہ نیکی کو وسیلہ بنا کے دعا کریں گے اب دیکھو یہاں نہ نبی کی بات ہو رہی نہ ولی کی بات ہو رہی نہ متخی پریزگارگی یہ تین افراد اپنے زندگی کی نیکی کو وسیلہ بنا رہے جس کے بارے میں انہیں یہ یقین ہے یہ نیکی خبول ہوئی ہوں گی ایک نے اپنے ماں کی خدمت کو وسیلہ بنایا ایک نے اس میں سے زنا سے بچنے کو وسیلہ بنایا اور ایک نے اس میں سے کہا کیا اپنے نوکر کی جو مزدوری نے دیا تھا نا میستری کی وہ میستری کی مزدوری جو لوٹا دیا انہیں آخرت کو یاد کر کے اس نیکی کو وسیلہ بنایا اور اللہ پاک نے وہ سارا چٹان غار پہ سے ہٹا دیا تو پتا کیا چلا اپنی خود کی بھی ایسی نیکی جس پہ ہمیں یقین ہے یہ خبول کر لیے ہوگی اللہ نے اس کو بھی وسیلہ بنا سکتے اب آخری بات یہ کہ وسیلہ لینا فرض نہیں ہے اگر کوئی اخیدہ رکھتا ہے کہ وسیلہ لینے کے بغیر دعا خبول ہی نہیں ہوتی وہ بھی گمراہ ہے اور جو یہ اخیدہ رکھے کہ وسیلے کے بغیر دعا خبول ہوتی ہے وسیلہ لینے کی ضرورت ہی نہیں وہ بھی گمراہ ہے صحیح کیا ہے وسیلے کے بغیر بھی دعا کی جا سکتی ہے وسیلے کے ساتھ بھی دعا کی جا سکتی ہے نہ یہ غلط ہے نہ یہ غلط ہے اب دیکھو کھانا کھاتے وقت کی دعا پڑے وسیلہ لے رہے گا سوتے وقت کی دعا پڑے وسیلہ لے رہے بیتو الخلا میں جاتے وقت نکلتے وقت کی دعا پڑے وسیلہ لے رہے سفر پہ نکلتے وقت کی دعا پڑے وسیلہ لے رہے مسجد میں داخل ہوتے وقت مسجد سے نکلتے وقت گھر میں داخل ہوتے گھر سے نکلتے وقت دعائیں مانگ رہے نا وسیلہ لے رہے کیا نہیں لے رہے لیکن جو چالیس دعائیں اللہ نے قرآن شریف میں بیان فرمائی ربنا آتینا فی الدنیا حسنتوں فی الاخرتی نماز کے بعد مانگ رہے وسیلہ لے رہے نہیں لے رہے وسیلہ نہیں لینے والی دعائیں بھی احادیث اور قرآن سے ثابت ہے جو یہ کہے وسیلے کے بغیر دعا خبولی نہیں ہوتی یا مانگی نہیں سکتے وہ گمراہ ہے وہ قرآن اور حدیث کے خلاف جا رہا ہے دوسرا ایسا شخص ہے ایسا طبخہ ہے ایسا گروہ ہے جو یہ انکار کرتا ہے وسیلہ لینے کی حاجت اور ضرورتی نہیں ہے وہ بھی گمراہ ہے صحیح کیا ہے وسیلہ لینا بھی جائز اور مستحسنے وسیلہ نہیں لے کے بھی دعا مانگ سکتے اہل سنت کا خیدہ کیا ہے اہل سنت کا خیدہ یہ جب کوئی گمبیر پریشانی تکلیف دکھ درد یا مسئبت بیماری آ جائے اور آپ اللہ سے خاص طور پر یہ امید لے کر کہ اللہ اس کو ضرور خبول کرے گا وہ ایسا مانگنا چاہیں تب وسیلہ لے کر دعا مانگ لینی چاہیے جیسے آپ دیکھے ابھی حدیث پاک سے میں نے بتا نابینہ صحابی اپنی نابینگی دور کرنے کے لیے دعا مانگے وسیلے سے دعا مانگے تو ایسی پریشانیوں کے اوقات میں وسیلہ لے کر دعا مانگ سکتے اس میں کوئی حرج نہیں ہے لیکن یہ بھی ذہن نشین کر لیں کہ کوئی اگر یہ سوچتا ہے کہ وسیلہ لیں تو اللہ تعالی پر پریشر پڑے گا اور اللہ تعالی اس کے دباؤ کی وجہ سے دعا کو خبول کر لے گا اگر کوئی یہ سوچ رکھتا ہے وہ بھی گمراہ ہے کیا بتا روئے اگر آپ یہ سوچ رکھ رہے کہ میں یہ وسیلہ لے رہوں اس سے پریشر پڑے گا اللہ تعالی پر اللہ تعالی جو نہ مجبور ہو کہ ہماری یہ حاجت پوری کر دے گا کرنا ہی کرنا پڑی گا اللہ تعالی کو بھل گے اگر کوئی ایسی سوچ رکھتا ہے وہ بھی گمراہ ہے صحیح سوچ کے آئے اہل سنت والجماعت کے عقیدے کے مطابق کہ وسیلہ لے کر بھی اللہ سے مانگا جائے تو دعا خبول ہوتی ہے وسیلہ نہ لے کر بھی مانگا جائے تب بھی دعا خبول ہوتی ہے وسیلہ لینا اللہ کو محبوب اور پسندیدہ ہے لیکن یہ لینے کی وجہ سے اللہ پر کوئی پریشر یا دباؤ نہیں پڑتا اللہ کی مرضی پہ ہی ڈیپینڈ ہے بندہ مانگے وسیلے سے یا بغیر وسیلے کے اللہ کی مرضی پر ڈیپینڈ ہے چاہے تو خبول کرے چاہے تو نہ خبول کرے اب ایک بندہ انہیں وسیلے سے مانگا اللہ تعالی کی مرضی ہے نہیں خبول کرتا ہوں تو اس صورت میں کوئی اللہ تعالی کا یعنی کہ اللہ تعالی پہ کوئی پریشر ڈال سکتا ہے کوئی سٹائک کر سکتا ہے کچھ بھی نہیں کر سکتا ہوں مرضی ہے اللہ تعالی کی خبول کرے تو خبول کرے نہ کرے تو نہ کرے حضور نے حدیث پاک میں ہم کو یہ سبق دیا کہ تم مانگو تمہارا حق ہے مگر مانگ لینے کے بعد میں اگر اللہ تم جو مانگے وہ نہ دے تو پھر تم یہ سوچو کہ اللہ مجھے اس سے بہتر عطا فرما دے گا یہ جو میں مانگا شاید یہ چیز میرے لیے بہتر نہیں ہے تو حضور نے فرمایا وہ دعا تمہارے لیے یا تو خبر میں راحت کا سبب بن جائے گی یا پھر خیامت کے دن اللہ تعالی اس دعا کی وجہ سے بے شمار نعمتوں سے نواز دے گا کسی بھی بندے گی کبھی بھی دعا رد نہیں ہوتی یہ ذہن نشین کر لے چاہے وسیلے سے مانگے چاہے بغیر وسیلے سے مانگے اللہ تعالی ہم سب کو حق و حق خبول کرنے اس پر عمل کرنے کی توفیق اتا فرمائے آمین ثم آمین و ما لئینا اللہ اللہ